ہمیرپور کی گرام پنچائد گوئیس کے انترگرد مرگول گاؤں کے پاس شیگر ہی نیا پشو اوشدالے بن کر تیار ہو جائے گا پشو اوشدالے کے لیے گوئیس پنچائد کے کئی گراملوں نے گردیوز انراغ تھاکر کے دورے کے دوران یہاں پشو اوشدالے کھولنے کی گوہار لگائی تھی اس سے پہلے لوگوں کو پانچ کلومیٹر دور اپنے پشووں کو گلوڑ لے کر جانا پڑتا تھا راستے میں گاڑیوں کے اواغون کی وجہ سے پشو وہاں سے ڈرتے تھے اور ہمیشہ کسی انہونی گھٹنا کا اندیشہ بنا رہتا تھا اس بارے میں گراملوں نے پورویدھائک ویجیگنیوتری سے بھی سمپر کیا اور لوگوں کے پرتینیدی منڈل نے سانسد انراغ تھاکر سے مل کر سانسد ندی سے دھائیلا کی راشی پشو اوشدالے کے لیے ترنت سویکار کر دی اس پشو اوشدالے کے لیے ستھانی بزرگا کھیالی رام نے اپنی بھومی دان دی ہے اور پنچائت پردان راجیو تھاکر نے لوگوں کے سیوگ سے منرگا مزدوروں کے مادیم سے اس بھومی کو سمتل کروایا ہے تاکہ دھائیلا کی راشی پشو اوشدالے کے لیے اپیوگ میں لائی جا سکے اور پشو اوشدالے کے بننے سے دو انہیں پنچائتیں فال اور میڈ کے پشو پالکوں کو بھی لاب ملے گا گوئس کے اوپردان بالکرام نے بتایا کہ شیگریک شیطرواسیوں کو اس پشو اوشدالے کا لاب ملنا شروع ہو جائے گا انہوں نے پورو بھاجپا ویدھائے کا ویجی اگنی ہوتری اور سانسد انراغ تھاکر کا آبہار بھی جتایا لیکن ساتھ کی لگتی میڈ پنچائت، تھاڑ پنچائت، ان دو دن گامہ کو ان کبھی بھی سائٹہ ملے گی بھکاس ہوگا لوگ کاری مین دیتی کے ہے تو تو میں دیتی پی لڑو بھاج میڈ پی لڑو بھاج میڈ پی لڑو بھاج میڈ پی